الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى النبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلت المرأة خمساها وصامت شہرها وعطاعت بالاها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت رواہ الامام الہمام ابن ماجت القزوینی فی سننیه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين معزز دوستو اللہ رب العزت نے مسلمان مرد کو اور مسلمان عورت کو اپنے احکام کا پابند بنایا ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مرد عورت کے ملاب سے پیدا فرمایا ہے قرآن کریم صورتِ حجرات پارہ نمبر چھبیس میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہیں ایک خاتون اور ایک مرد کے ملاب سے یعنی عضلتِ آدم اور اممہ حووہ کے اکٹھے ہونے سے پیدا کیا ہے جو تمہاری قوم اور قبیلوں کا فرق ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے یعنی فخر کے لیے نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا جسٹ فار دا اولی انٹروڈیکشن صرف تعارف کے لیے ہے ان اکرمکم عزت اور فخر جو ہے انداللہ اتکاکم تقوی کی بنیاد پر اللہ سمجھتے ہیں تو اگر نیکی ہوگی تو چھوٹی قوم مالا بھی بہت اونچا ہوگا اور اگر نیکی نہیں ہوگی تو شاید بڑی قوم سے تعلق رکھنے والے کی حصیت بھی وہ نہ ہو اب سب سے افضل قوم اس دھرتی پر ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہے اب ابو لہب کا ایمان نہیں ہے تو قرآن کریم نے اس کا نام لے کر وید فیملی بیزاری کا اظہار کیا ہے کسی کے چاچے کا نام یوں لے کر رد کرنا اور تا قیامت اس کو قرآن بنا کر اتار دینا یہ مزاق تو نہیں ہے لیکن حضور الاسلام کے چاچے کے لیے ہوا ہے کیوں اس کا ایمان نہیں ہے اس کی نیکی نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے لیکن ایک شخص وہ ہے جو غلام ہے اور غلام بک کر آیا ہے اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا ایمان لایا تو حضور نے آزاد کردہ بنا دیا وہ شخص اتنی نیکی کے حد تک پہنچا ہے کہ اس کا نام بھی قرآن کریم کا حصہ بن گیا ہے باعث فر پارے کے دوسرے صفحے پہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْحَا لے کر اللہ نے فرمائے تو پتا چلا یہ جو قومیں اور قبیلیں ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں نیکی کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں عزت ہے اسی طرح عزت مرد کی بھی ہے اسی طرح عزت عورت کی بھی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو مرد سے زیادہ اسلام میں عورتوں کے حقوق موجود ہیں ماں کے تین حق بتائے گئے ہیں اور باپ کا ایک حق بتائے گیا ہے یعنی تین گناہ ماں کے حقوق زیادہ ہیں قرآن کریم نے وَحْنَنْ عَلَى وَحْنْ قَلَفْ بُولْكَرْ ماں کو عزت دی ہے کہ یہ جب بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو دکھ پر دکھ اٹھاتی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے عام دنوں کے برابر عبادت نہیں کر سکتی نوافل والی تو اسے صرف اس پیٹ کے اٹھانے کی وجہ سے باقی سب کی نوافل کا ثواب ملے گا اور ایک ایک تکلیف پر ایک ایک درد کی اٹھان پر بھی اللہ رب العزت سے نوافل اور کیا کیا رتبات اتا فرمائیں گے اور جب والدہ بچے کو جنتی ہے حدیث پاک میں ہے اگر اس تکلیف میں فوت ہو جائے تو اس عورت کو وہ رتبہ ملے گا جو امت محمدیہ کا مرد جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ رتبہ اس خاتون کو ملے گا اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس بچے کو اللہ پاک نے پابند بنایا ہے کہ آپ اپنی ماں کی عزت کریں گے وہ عزت یوں ہے کہ جو لوگ عبادت کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں جنت ملے گی بیٹا تو اپنی ماں کی عزت کر تجھے اس کے قدموں تلے جنت ملے گی اتنی عزتیں اللہ نے عورت کو دیئے اور عورت بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری بتائیے کہ یہ آپ کے لئے عزت اور احترام کا مسئلہ ہے آپ نے اس پر اپنی محنت کو قربان کرنا ہے اور اگر عورت بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عورتیں آئیوی تھی اللہ کے رسول پردے میں ان سے گفتگو فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ معاملات رکھے یا وہ نہ کر سکے لیکن بیٹیاں اس کی ہوں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ دونوں بیٹیاں اس بچے کے لئے کل قیامت میں جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں تو ایک خاتون اٹھی ان نے کہا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے میرے لئے ایک ارشادت فرما دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے یہ ایک بیٹی تجھے جہنم سے بچا جائے گی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی یہ سن رہی تھی تو ان نے کان مبارک قریب کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنے لئے فرمانا چاہیے تو فرمایا جس کی کوئی اولاد نہ ہونا اس کے لئے میں انشاءاللہ و تعالی کافی ہوں تو دیکھیں عورتوں کو اسلام نے کتنی عزت دی ہے اور اسی طرح عورت بیوی ہے تو اسلام سب سے پہلے خرچ کا حکم خامد کو دیتا ہے ابھی بیوی گھر نہیں آئی اور اسلام خرچ کا حکم دیتا ہے کہ حق مار دے دو اور اللہ نے فرمایا یہ واجب ہے حق مار دینا اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ حق مار نہ دے اور دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے تو میراس تقسیم بعد میں ہوگی قرآن کریم میں ہے مِن بَعْدِ وَسِيَّتِ يُوْسِ بِهَا أَوْدَئِن پہلے اس خاتون کا حق حق کے مہر نکالا جائے گا بعد میں اس فوت ہونے والے کی باپ بیٹی بین ماں کے حقوق اور میراس دی جائے گی اس حد تک عورت کے حقوق اسلام نے لحاظ کی ہے اور عورتوں کے جو چند حقوق قرآن کریم نے دیئے ہیں اس کی تفصیل بھی حدیث پاک میں ہے اللہ کے لحصول فرماتے ہیں عورت اور مرد کے نماز میں روزے میں اور عبادت میں بہت فرق ہے فرمایا عورت کی عبادت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا درجہ اور بدلہ بہت بڑا ہے پوچھا وہ کیسے فرمایا کہ یہ تو پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس پر مخصوص ایامہ جاتے ہیں اور مرد پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں اور اس خاتون کو پورا مہینہ نماز نہ پڑھ کے بھی اس خاتون اس مرد کے برابر ثواب مل رہے ہیں جو پورا مہینہ پڑھ رہا ہے اور یہ عورت پورا مہینہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی اس کے ساتھ معاملات موجود ہیں تو فرمایا جتنے روزے یہ رکھ پائی اس روزوں پر اس کا رتبہ مرد کے تیس رتبوں کے برابر بن جائے گا اور خاتون المرآت خمسہا کا عورت پانچ نمازیں پڑھ لے سامت شاہ رہا رمضان کے روزے رکھ لے اطاعت بالہا خامت کی بات کو تسلیم کر لے داخل من ایہ بواب الجنت شاعت قیامت میں آئے گی اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے اس خاتون سے پوچھو اس کی مرضی کیا ہے یہ کس جنت کے دروازے سے اندر آنا چاہتی ہے یہ مرضی اس کائنات میں دو بار پوچھی جائے گی وہ کائنات میں اکیلا مرد انبیاء کے بعد جسے پوچھا جائے گا کہ میری دروازے سے داخل ہو جائے حدیث پاک میں ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت کا ہر دروازہ کہے گا آپ مجھ سے داخل ہو جائیں میں دوسرے دروازے پر فخر کرتے ہوئے کہوں گا مجھ سے ابو بکر گزر کے گیا ہے یا اس خاتون کو کہا جائے گا جو نماز پڑھے روزہ رکھے اور اپنے خامت کی تاعت فرمائے کہا اس عورت کو بھی کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے چلی جائے حالانکہ جنت کے دروازے کئی روزہ داروں کے لیے ہوں گے کئی نمازیوں کے لیے ہوں گے کئی صدقہ دینے والوں کے لیے ہوں گے کئی غصے کو پی کر اپنے جو اینا کیا کہتے حقوق کو چھوڑ کر پھر بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والوں کے لیے ہوں گے کوئی مجاہدین اور شہداء کے لیے ہوں گے کہا وہ سارے اس میں نہ ہوں اس کے موجود بھی اس عورت کو کہا جائے گا نماز پڑی تھی روزہ رکھا تھا اور خامد کی بات مانی تھی چل جنت چلی جا کتنا مختصر دین ہے خاتون کا کتنا مختصر دین ہے پھر اللہ رب العزت نے اس وقت کے بریل ترتیبوں کو توڑا وہاں کیا تھا بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کہتے میری تو بیزتی ہے میرا کوئی داماد بنے گا اس کو زمین میں گاڑ کے دفن کر دوں تو قرآن کریم نے کہا جی نہیں اگر تم نے یوں ڈال دیا تو یہ قتل ہے اور قیامت میں میں اس کو اٹھا کر پوچھوں گا بتا تیرا کوئی گناہ تھا نہ والک کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے تو تجھے کیوں مارا گیا اور وہاں سے جواب آئے گا کہ کوئی گناہ نہیں تھا تو جس نے زندہ درگور کیا ہوگا جس کے کہنے جس کے حکم پر کیا ہوگا ان سب کے ساتھ میں نے قیامت میں نمٹ لینا ہے یہ قرآن کی آیت آئیت صحابہ اکرام نے بچیاں درگور کرنے کی رسم کو توڑ کے رکھ دیا پھر اس بچی کو اللہ نے عزت دی کہ تیری بیٹی ہے تلیہ جہنم سے آڑ بن جائے گی تو اب بچی کی پرورش کرنے کا ایک نظام بنا ذہن بنا ذہنیت اور مائنڈ سیٹ بنا کہ اب بچی کی پرورش کریں اچھی تعلیم دے اچھی جگہ شادی کریں جنت ملے گی اسلام نے جاہلیت کے رواج کو توڑا اسی طرح عورت بیوی ہے تو اسلام نے حق دیا اور کوئی خامن فوت ہو جاتا تو ایک عورت ایک سال عدت گزارتی اسلام سے پہلے تین سو پینسٹھ دن تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اس سے اچھوت سمجھا جاتا اس سے بات تک نہیں کی جاتی قرآن کہتے ہیں نکالتے بھی نہیں کمرے میں بند کر دے دے لیکن اللہ رب العزت نے حکم بدلا فرمایا یہ معاملہ نہیں چلے گا خامن فوت ہو جائے تو عورت کی عدت ہے تو عدت چار ماہ دس دن ہے ایک سو تیس دن عدت ہے اس عورت کی اس میں کسی قسم کا آپ نے اس کو اچھوت نہیں بنانا کمرے میں بند نہیں کرنا کھانے پینے کے معاملات نہیں کرنے اور اگر خامن فوت ہو جائے یہ خامن کے گھر میں ہو تو اس کے بھائیوں کو اس خامن کے ماں باپ کو اس کے بہنوں کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اپنی بابی کو گھر سے نکال دیں بلکہ اس کے نان نفکے کے ذمہ دار یہ ہوں گے اس کے خرچ کے ذمہ دار یہ ہوں گے اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار یہ ہوں گے اس کو کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے اور اس دنوں میں عورت کو اتنی اللہ پاک نے درجہ اور مرتبے کی حصیت دے دی فرمایا یہ خاتون عزت دار طریقے سے گھر میں بیٹھے گی نہ کمانے باہر جائے گی نہ باقی معاملات میں باقی اس پر خرچ کریں گے اور اس نے یہ دن گزارنے اس کے بعد یہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے تو رب العزت نے کتنا آسان فرما دیا تو ایسے عورت کے ایک ایک احکام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتارے صورت نسا قرآن میں ایک صورت عورتوں کے نام سے موجود ہے پورے قرآن کریم میں صورت الرجال نہیں ہے کہ مردوں کی صورت یہ لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے صورت الولدان نہیں ہے بچوں کی صورتیں یوں نہیں ہیں اللہ نے صورت النسا نازل کیا ہے خاتون کے لئے صورت اس کے احکام اور قرآن کریم کی تیسری سب سے بڑی صورت صورت النسا ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کو اتارا اور اس میں مکمل کے مکمل عورتوں پر احکام دیئے ہیں صرف یہ نہیں خواتین کے لئے اس سے علیدہ کئی کئی رکو اتارے ہیں صورت عذاب کے کئی رکو عورت کی عزت پر دلالت کرنے کے لئے نازل کیا گئے اور رب العزت نے صورت نور میں عورت کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے نشستو بخاص بودو باش کے احکام میں ایک ایک چیز کو تفصیل سے ذکر فرمائے ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ مردوں کا ذکر آ رہا ہے ہم عورتوں کا ذکر آئے گا اس خاتون نے پوچھنا تھا کہ قرآن کریم کے آیت اتری اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ پوری آپ رکو دے کے نہ اتنا عورتوں کا ذکر پوری جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جتنے ان آیات میں اللہ نے پیدر پہ بند کر دیا ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس سنیں اسلام نے عزت کتنی دیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے فلاں جنگ میں میری ماں فوت ہو گئی ہے فلاں وقت میرا بھائی شہید ہو گیا آپ کے ساتھ فلاں غزوے میں اب میں اتنے بچوں کی ماں ہوں اب میرے خوان نے مجھ سے زیادتی کی اور زہار کر دیا ہے یہ اسلام سے پہلے ایک طلاق ہوتی تھی زہار کا معنی اپنی بیوی کے کسی ایسے عزف کو اپنی ماں کے عزف کے ساتھ تشبیح دینا کہ تو اب میرے لیے ایسی ہو چکی ہے جیسے میرے اوپر میری ماں ہیں یہ اسلام میں طلاق سمجھی جاتی تھی اسلام سے پہلے تو یا رسول اللہ اب میں کھان جاؤں میرا باپ نہیں ہے میری ماں نہیں ہے میرا بھائی نہیں ہے آپ اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک اللہ نے حکم نہیں دیا ہم اس کو طلاق ہی سمجھیں گے جو معاشرہ چل رہا ہے اس نے کہا اچھا مسلح اٹھایا اور مسلح پہ بیٹھ گئی کہ میرے مولا میرا کیا بنے گا اس خامن نے مجھے یوں کہا خولہ رضی اللہ عنہ اس نے مسلح پر دعا ختم کی ہے جبرائیل آرش سوائی لے کر حضور پر اتر آئے اٹھائیس میں پارے کی پہلی آیات سورت مجادلہ سورت ٹمبر اٹھاون اٹھائیں بائیس آیات ہیں یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس کی ہر آیت میں ایک دو تین چار چار بار لفظ اللہ موجود ہے پورے قرآن میں ایسی سورت نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو یہ واحد اس خاتون کے دعا پہ اتری ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجہا و تشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اے پیغمبر ہم نے اس خاتون کی بات کو سن لی جو آپ سے اس بات پر بحث کرنے آئی تھی کہ میرا کیا بنے گا میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گی میں اس کے لئے حکم جاری کر رہا ہوں آج کے بعد ظہار طلاق نہیں ہے اللَّذِينَ يُظَاہِرُونَ مِنْكُمِّنْ نِسَائِهِمْ مَاہُنَّ اُمَّحَاتِهِمْ ماں نہیں بنے گی طلاق نہیں ہوگی یہ خاتون اب بھی اپنے خامد کے نکاح میں ہیں ہاں اس طرح کا برا جملہ بولنے پہ پلنٹی اس کے خامد پہ آئے گی جرمانہ اور معاملات اس کے خامد پہ آئیں گے فائن ہے بل خاتون نہیں بنے گی مرد بنے گا یا تو یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلائے گا یا ساٹھ روزے پہ در پہ رکھے گا یا ساٹھ غلام آزاد کر ایسے کام نہیں بنتا یہ قرآنِ کریم نے حکام جاری کر دی ہے اس کی ترتیب بنائے گی وہ خاتون خانہ گھر رہی میری بات کا مطلب اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کو یوم خواتین منایا جاتا ہے میں یوم خواتین کا مخالف نہیں ہوں خاتون کے حقوق دینے کی بات کی جائے تو میں اس کے حق میں ہوں کہ حقوق دینے چاہیے جو معاشرہ خاتون کے حق کھاتا ہے یہ بغیرتی کا معاشرہ ہے غیرت مندی کا معاشرہ نہیں ہے میں غیرت مند اس مرد کو نہیں سمجھتا جس کے ظلم اور زیادتی کے وجہ سے صلف نازق کے آنکھ میں آنسوں آئے لیکن جو معاملات پیش کیے گئے ہیں آج پورے ملک کے اندر جو عورت نام عورت مارچ کے نام سے فہاشی اور اوریانی پھیلائی گئی ہے ذرا آپ نے اس کو دیکھا ہے ہم عورت مارچ پہ نام تو سن لیتے ہیں اس میں ہوا کیا ہے آپ نے دیکھے اس کے پلیکارڈ آپ نے دیکھے اس پر جو جھنڈے لے رہے گئے جن ملکوں کے ان ملکوں کے نام تو آپ کو پتہ ہوں گے فرانس کا جھنڈہ اٹھا کر پاکستان میں لے رہے گیا کیوں آپ کو پتہ ہے نا فرانس کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بائیکارڈ چل رہا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے ہیں حضر پاکل اسلام کے خاکے بنائے ہیں ہم ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلواتے ہیں مسلمان نوجوان اس پر متحرے کے وہ ہٹ چکا ہے کہ ہم حضور کے گستاخوں سے یاری نہیں رکھتے یہ ان کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں اندازہ لگائیں کہ فینڈنگ کہاں سے ہے اگلی بات اس سے اگلی میرے پاس خدا کی قسم لفظ نہیں ہے میں برداشت نہیں کر سکتا ہی بات کرتے ہوئے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ ام المؤمنین جن کا نکاح اللہ پاک نے عرش پر کیا ہے حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امم آئیشہ کو کہ آئیشہ ابھی تیری میری شادی نہیں ہوئی تھی جبرائیل میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں غلاف سے چیز تھی جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس سپیشلی آیا ہوں آپ نہیں پوچھیں گے یہ غلاف میں چھپی ہوئی کیا چیز ہے جبرائیل بتائے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو سلام بھی دیا ہے اور یہ آپ کو آپ کی امانت دیا ہے میں نے غلاف کھول کے دیکھا فیضہ انتی اس میں آپ کی تصویر تھی امم آئیشہ کو میں نے پوچھا کون کہ اللہ نے اس خاتون سے آپ کا نکاح عرش پر پڑھ لیا ہے یہ آپ کی دنیا میں بیوی ہوگی آپ کی آخرت میں بیوی ہوگی ابو بکر صدیق کے ہاں سے ابھی عجاب و قبول نہیں ہوا تھا ابھی حکمار اور رشتے کی بات تیہ نہیں ہوئی تھی یہ حدیث پاک ہے اللہ نے آرش سے اس کا حکم بھیجا یہ سیدہ کائنات امم آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حضور اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری بیوی ہیں کسی بیوی کے کمبل میں میں بیٹھا ہوں نا کبھی وہی نہیں آئی آئیشہ کے کمبل میں بھی بیٹھا ہوں تو اللہ وہی اتار دیتے ہیں ان کی عمر چھ سال کی تھی جس وقت اللہ پاک نے حکم گیا اور رخصتی نو سال کے عمر میں ہوئی ہے عرب کی نو سال کی بچی پاکستان کے اٹھارہ سال کے عمر کا مقابلہ کرتی ہے وہاں کی گرم مٹی ہے عرب عرب ہے عجم عجم ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ رخصتی فرمایا اور آپ شادی کریں کیوں حدیث پاک کے لفظے اللہ کے حکم سے جبرائی لائیا تو میں نے یہ رخصتی کیے اور میں نے اس پر شادی کی ہے میرے دوستو یہ شادی کرائی گی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک اس وقت پچاس سے اوپر تھی کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون کو اس وقت کیوں لائیا گیا کہ باقی بیویاں تو حضر پاک علیہ السلام کی یا متلقہ ہیں یا بیوہ ہیں بیوہ اور متلقہ کے مائنڈ سیٹ میں ایک چھوٹا سٹ تکلیف کا ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے زیانت متاثر ہوتی ہے اور کواری بچی کی زیانت متاثر نہیں ہوتی اب آکام اتر رہے تھے آیات نازل ہو رہی تھی پہ در پہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی اب ایک خاتون چاہیے جو گھر کے معاملات رسول اللہ سے پڑھے گھر کے مسائل پڑھے گھر کی باتیں سمجھے اور اس کا فریش مائنڈ ہو اس پر کسی قسم کا کوئی ڈاٹ نہ ہو اللہ نے عائشہ کا انتخاب کیا اور نو سال حضور کے گھر میں رہ کے اس خاتون نے وہ علوم حاصل کیے قیامت تک کی خواتین کے لیے سبق دے دیا گیا تو یہ اللہ نے کرائے اس عورت مارچ نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے وہ عورت اپنے آپ کو عورت بنا کے کہتی ہے میں نو سال کی تھی مجھے پچاس سال کے بوڑے سے شادی کرائی گئی میری آواز کو دبایا گیا اور اس پچاس سال والے کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِد یہ عورت مارچ ہے کلمت الحق کی ورید بحالباطل کچھ بیمان آئے تھے سیدنا علی المرتضاء کے پاس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضاء کو فرمایا تھا قرآن کے مطابق فیصلہ کر تو حضرت علی المرتضاء نے قرآن کے مطابق فیصلہ کر انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہمیں قرآن بول کے بتائیں علی سچا ہے تو حضرت علی المرتضاء نے فرمایا کہ قرآن کیسے بولے گا قرآن تو ایسے بولے گا جو ہم نے جس پر قرآن اتر ہے اس سے پڑا ہے لیکن ان بیمانوں نے نہیں مانا کائنات نے انہیں خرجی کہا ہے نہروان کی جنگ میں انہیں تحتیق کیا گیا وہ لانتی ٹولہ تھا جو انہیں لفظ بہت اچھا بولا اور مطلب غلط تھا تو حضرت علی نے فرمایا قلمت الحق کی ارید بحالباطل جملہ اچھا ہے مطلب بہت برا ہے تو آج عورت مارچ کا جملہ تو بہت اچھا ہے آپ نے مطلب بہت برا بنایا میرے دوستو میں حیران ہوں پورے پاکستان میں اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو رہی کوئی آرمی چیف کی بیوی پر بات کرے تو آپ دیکھیں اس کا حشر نشر یہ کیا کرتے کوئی آئی ایس آئی کی چیف کی بیوی پر بات کرے کیا ہوتا ہے کوئی وزیر آزم کی بیوی پر بولے کوئی صدر وزیر آلہ ڈی سی ایس ای کی بیوی پر بول کے دکھائے یا پیغمبر کی بیوی کی کوئی نعوذ باللہ عزت نہیں ہے یہ حیاء کا نام کیوں پر مار جائے مر جانا چاہیے اس امت کو جس امت کی زندگی میں اس کی نبی کی گستاخی ہو جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کو جینے رہنا زندہ رہنا کا حق نہیں ہے جس امت کی زندگی میں نبی کے گستاخی گستاخی اور وہ عروج پر پہنچ جائے یہ گستاخی ہے میں آپ کی وساطت سے اس میڈیا کی وساطت سے عرباب اختیار کو ایک جملہ کہوں گا خدا کے لئے ہوش کے لاخل لو اس سے پہلے کہ کوئی غازی اٹھ کر غازی نہ بن جائے پھر آپ کہیں گے قانون آت میں لیا گیا ہے پھر آپ کہیں گے انسلٹ ہوئی ہے پھر کہا جائے گا لائن آرڈر کے مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کو ایکشن لینا چاہیے اس پر آپ کے کان آنک ناک موجود ہے اجنسس اور فورسز اور اداروں کے طریقوں پر تو آپ کے پاس ریپورٹس نہیں ہیں سوشل میڈیا بھر چکا ہے میں پرسوں سے سوشل میڈیا تھوڑا سا کھولو نا تو ہر بندہ چیز بیچتے ہیں دل دکھتے ہیں بندہ دیکھ نہیں سکتا میں نہیں دیکھ سکتا کم از کم پوسٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی گستاخی کرنے والی یا زبان نہ رہے یا دیکھنے والی آنکھیں نہ رہے میں اس پر دوسری رائے نہیں رکھتا کوئی میرے لئے جتنی کوئی سی رائے سے رائے پیش کر دینا وہ کر دے ہم گناہگار خطاکار روسیاکار ضرور ہیں لیکن اپنے نبی کے غددار نہیں ہیں ہم نے قیامت میں سفارش رسول اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے ہم مر کے پیغمبر کے کھاتے لگ جائیں تو یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں لیکن یہ فائش ہی اس بنیاد پر میں باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں صرف اس بات پر بات کر رہا ہوں اور کہا جاتا ہے یہ عورت مارچ حق لینے کے آپ کو کون سے اسلام نے حق نہیں دیا آپ بزائیے ہاں کوئی بندہ حق نہیں دیتا تو اس کے خلاف عدالتوں کے دروازہ کھلا ہے کل کوئی اٹھ کے اس بندے کو مار دے تو کہتے جی عدالت کا دروازہ کھلا ہے آپ کو وہیان آتا یا چاہیے تھا تو یہ عورت مارچ کے نام پر فائش ہی کر رہی ہے اس کے لئے عدالتوں کا دروازہ نہیں کھلا یا اپنے اس کے خلاف چلی جئے جس پر ظلم کر رہا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ اس عورت مارچ میں شریک ہونے والے یا سارے خسرے ہیں یا وہ ہیں جو اس کو خاند چھوڑ کے جان چھوڑا چکے ہیں کہ اس کو تو میں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہی نہیں ہوں آپ کسی ایک خاتون کی وہاں گفتگو پانچ منٹ سن کے تو دیکھیں کہتے ہیں ہمیں کسی نے قید کیا ہوا ہے کہہ کھوتی کو اطلاع یا تیک وہ اپنے کو قید کرے سی کہہ پاگل تھی انہیں کسی نے اپنا دماغ خراب کرنے جو اس چیسی کو اپنے پاس رکھے گا لفظ سنیں لباس سنیں انداز سنیں میں چل رہی ہوں تو مجھے کوئی آدمی چھڑتا کیوں ہے اس لئے میرا جسم اور میری مرضی ہے بابا تو ٹھیک لباس پہن کے چلنا تجھے جو اسلام نے حق دیا ہے ہمارے قانون اور آئین نے حق دیا ہے وہ لباس پہن کے چلو آپ لباس پہنو گے اور یانی اور پھر کوئی اگر دیکھ لے تو کہیں گے جی نہیں جی نہیں نیچی نگاہ رکھو نیچی سبی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی کوئی تم سے نہیں کہتا ہے نہ نکلو جوں آیا ہو کر یہ کیا بات ہے پہلے عورت کو پردے کو کم ہے پھر مرد کو رانکھ نیچی رکھنے کا حقم ہے میں سمجھتا ہوں مرد کو آنکھ نیچی رکھنے چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فہاشی اور اوریانی کا ایمان پہ ڈکہ ڈالتے ہوئے آپ لوگ آ جائیں یہ پاکستانی اور مشر کی تحذیب نہیں ہے یہ ہماری اسلامی تحذیب اور تمدل نہیں ہے یہ ہماری اسلامی ثقافت نہیں ہے یہ دینی تحذیب نہیں ہے یہ تحذیب ہے تو غیر مسلم تحذیب ہے اس پر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں اس پر آپ کو پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ سرکاری ہے وہ نیم سرکاری ہے وہ غیر سرکاری ہے وہ ذاتی ہے وہ پرائیویٹ ہے وہ کچھ بھی ہے یا سوشل میڈیا کا فاہم ہے اس پر آواز بلند کر کے بات کرنی چاہیے کریں گے انشاءاللہ کریں گے آپ حضرت آپ منشاءاللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا صرف اس لئے وعدہ لیتا ہوں کہ ہم مسلمانیں کریں گے اپنی طاقت اور وسط کے مطابق کریں گے نا اور اس پر ہمیں سمجھانا اور بتانا بھی چاہیے کہ یا یہ کیا ان سو عورت مارچ ہے وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی میں نے کہا تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے جسم اللہ کا دیا ہوا ہے مرضی اس کی چلے گی اگر میرا جسم میری مرضی ہوتی تو خودکشی حلال ہوتی خودکشی حلال نہیں ہے کیونکہ نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری مرضی ہے نہیں میرا جسم میری مرضی چل تو انڈے دیا کر پھر بچے نہ دیا کر تیری مرضی ہے پتہ چل جائے گی عجیب بات ہے میرا جسم میری مرضی تیرا جسم تیری مرضی ہے تو دوسرے دن انڈے دے نا بی بی نے چوسے پیدا کرنے ہیں بچے پیدا نہیں کرنے تو بابا اللہ کی مرضی چلے گی اللہ کے عقام چلیں گے اللہ کے فرمان چلیں گے اس خاتون کی عزت یار سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا تھا پیغمبر اسلام کی بیٹی نے کہ میرا جنازہ دن کو جائے حالانکہ عورت کا دن کو جنازہ جانا جائز ہے کوئی حرام نہیں ہے اما فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میرا جنازہ علی رات کو اٹھانا اللہ اکبر یہ پیغمبر کی بیٹی اپنی وفات کے بعد اسلام کی عورت کو عزت بتا رہی ہے یار ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما اس سے بڑھ کے ہمیں عزت چاہیے اور ایک خاتون آپ مجھے دکھا دیں عورت مارچ میں جس نے پردہ کیا ہوا ایک خاتون دکھا دیں جس نے پردہ آئی ہو اور اس نے کہا ہوگا کہ میرا حق میرے خانون نے کھینچا ہے یہ ساریاں وہی آئی ہیں جن کے خانون ہو نہیں سکتے وہ شی میلز ہیں یا وہ آئی ہیں جن کو خانون چھوڑ کے جان چھوڑا چکے تھے ہیں بلاک المہگو اللہ بچاوے وہ آئی ہیں میلے دوستو میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں پہلے تو تمہاری ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اگر تمہیں ہدایت نہیں چاہیے ہماری نیک و کار اولادوں کو برباد کرنے اس مارچ میں نہ آیا کرو ہماری گلی دروازے ہمارے محلے ہمارے چوک چوراؤ پر آپ نہ ہو شریف معاشرے کو بدماش نہ کرو اگر تمہیں خانون کی عزت نہیں چاہیے ترس جاؤ گے خانون کی پیار کو تم نے خانون کا پیار دیکھا کہا ہے خانون سارا دن باہر بیٹھ کر تمہارے لیے اپنے جو اینا کیا کہتے ہیں زندگی کو دعو پہ لگا کر تمہارے لیے خون پسینہ کر کے کماتا ہے وہ تمہارے لیے لے کر آتا ہے باپ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے والد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے خانون اور جو اینا کیا کہتے ہیں بڑے بھائی کی ایک پیار کی انداز اور اتواہ کیا ہوتے تم نے میرا جسم میری مرضی کے نام لے کر کیا سے کیا کر دیا پہلے تو یہ سلوگن ہی غلط ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں شروع میں جب بنیاد ٹیڑی رکھو گے نا ہیٹ کی تو وہ سریعہ ستارے تک بھی دیوار اونچی کرلو تو دیوار ٹیڑی جائے گی خشت اول چون حد میں عمار کج تا سریعہ میر ود دیوار کج کہا میں عمار نے پہلی ہیٹ یہاں نیچے رکھ کر بنیاد میں رکھ کے ٹیڑی کر دی تو آسمانوں تک دیوار پی چلی جائے تو ٹیڑی جائے گی میرا جسم میری مرضی ہے آپ نے پہلی ہیٹ ٹیڑی رکھی ہے آپ کہتی ہمیں حقوق نہیں دیتا ہمارا خاوند ہم بات کرتے سارا دن ہم مفتیان کرام فیصلہ یہی کرتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں مولوی بننے کے بعد ان فیصلوں سے آج تک اپنی جان نہیں چھڑا سکا کہ خاوند بیوی کی عزت اور بیوی خاوند کی عزت کوئی طلاق کا مسئلہ کوئی نکاح کا مسئلہ کوئی راضی نام ہے کوئی گھر بسانے کا مسئلہ سارا دن اسی پر بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے عدالتوں میں یہ چل رہا پنچیت میں یہ چل رہا جرگوں میں یہ چل رہا تو یہ تو سمجھانے کے لئے سلجاؤ پیدا کیا جا رہا ہے آپ اس سلجاؤ کو الجاؤ کے چکر میں لاتی ہیں اور آپ اس بنیاد پر میں حیران ہوں ایک خاتون انٹرویو دے رہی ہے میں نے خود سنے اپنی کانوں سے کہتی ہے اسلام کے سخت حکام ہم نہیں مانتے باقی اسلام کو ہم مانتے ہیں او لو یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول کو سورة القافرون میں کافروں نے کہا ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے سارے کافر مل کے آگئے یا رسول اللہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں ہم آپ کی شریعت مانتے ہیں آپ کا دین مانتے ہیں ایک کام کریں گے پورے ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے ایک سال اللہ کو سجدہ کریں گے ایک سال اللہ کی نماز پڑھیں گے جب اگلہ سال آئے گا تو آپ ہمارے بتوں کی بات مانیں گے جب اگلہ سال آئے گا آپ ہمارے معبودانِ باطلہ پر سجدہ کریں گے اور ایک سال روزے آئیں گے تو ہم روزے رکھ دیں گے اگر ایک سال اگلہ آئے گا تو آپ روزے چھوڑ دیں گے ہمیں زکاة دیں نہیں پڑی اس سال میں ہم زکاة دیں گے اگلہ سال آئے تو چھوڑ دیں گے ایک سال بت مانیں گے ایک سال اللہ مانیں گے چلو معاملہ ففٹی ففٹی ہو گیا قرآن کریم کی آیت اتری قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ پیغمبر اعلان کر دے اوے آفر کرنے والے کافروں یہاں یہ نہیں کہا کچھ لوگو میرے بھائیو پیارو یوں نہیں فرمایا خدا نے ان کو ان کی صفت کا ٹائٹل دیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آفر کرنے والے کافروں لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں کبھی بھت کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہیں وَلَا أَن تُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ جو ایک سال کے لئے تم آ ہوگے نا میرے رب کی عبادت کرنے تو تمہاری عبادت عبادت نہیں بنے گی کیونکہ تمہارے دل میں بھت کی عزت ہے تمہارے دل میں شرک موجود ہے تمہارے دل میں توحید آئی نہیں سکتا یہ کہہ کر لَكُمْ دِينُكُمْ مَلْيَدِينُ کہہ کر لائن کاٹ دی گئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے اور ان کی خواہش تھی سورة قلم پارہ نمبر 31 کہتا ہے وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ میرے پاک پیغمبر وہ کہتا ہے کہ اس میں تم نرم ہو جاؤ تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے یہ آج کل کی لبرل عورت مارچ والی ہوتی تو وہ کہتی بات تو بہت اچھی ہے ایک سال ان کو عبادت کرنے دو ہم انشاءاللہ ان کو ترغیب دے کر بتا سمجھا کر دوسرے سال بھی کرا لے گئے پیغمبر نے اتنی بات بھی برداشت نہیں کی لَا عَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ کہہ کر بات پوری کر لی اور ہم پتہ نہیں کہاں کس ناعت پر پہنچے ہیں جار جب کوئی تکلیف آئے یہ کم جو انا کہا کہتے ہیں ہمارے اوپر نوستے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے تقریباً بند ہیں رسول اللہ قدر مسلمانوں کے لیے تقریباً بند ہیں یہ جو حج کا واقعہ آیا ہے یہ کم دلخون کے حصور آیا ہے یار پچاس لاکھ آدمی حج کرنے والا اب گیانہ سو بندے نے بیٹھ کے حج کی ہے اور وہ بھی کیسے بیٹھ کے کی ہے یہ کم خدا کی ناراض کی ہے آپ نہیں گئے میں ان دنوں میں بیت اللہ کیا ہوں اور آپ نے کرم فرمایا ہے ایک ادھر ٹھہرا اور ایک دروازے جتنا دور ٹھہرا اتنا دور ٹھے کے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو نماز کے دوران پکڑ کے اس کو آؤٹ کرا دیا جاتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے لٹک کے دعا مانگتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہاتھ پہ ملتظم پر پڑھتا تھا دنیا میں کسی کی للائی ایک دعا کے لئے بندہ ہاتھ رکھتا حجرِ اسود کے قریب جاتا اب جا کے دکھائے کوئی حجرِ اسود کے قریب اب باڑے لگ چکی ہیں اب جا کے دکھائے کوئی ملتظم پر ہاتھ رکھنے کے لئے جا کے تو دکھائے اب تو باڑ ہے بونڈ رہی ہو چکی ہے یہ کم اللہ کی ناراضگی ہے کہ زلزلے ہمارے اوپر یہ رات سوات کی پورے ڈیویزن کا زلزلہ آپ نے دیکھ لیا یہ تکلیفیں یہ فہاشی یہ اریانی کی بنیاد پر ہمارے اوپر ہے تو یہ کم ہے کہ الٹا یہ فہاشی بھی ہم برداشت کریں برداشت کر لینے چاہیے بتاؤ بولیے تو پھر آپ بھی میرا اس میں ساتھ دیں یہ صرف میرے ویوز نہیں ہونے چاہیے میرے تاثرات نہیں ہونے چاہیے ہماری سماعت کرنے والا ہر آدمی اور کیمراز کے ذریعے پہنچنے والے ہر کان تک یہ میرا میسج ہے کہ آپ اس کے لئے اپنی صلاحیتوں کو نکالیں اور جو لیگل ٹیم ہیں ہماری جو وہ کلاہ ہیں جو قانون اور آئین کو سمجھنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا گزارش کروں گا دست برستہ ارز کروں گا حضرت امہ عائشہ صدیقہ آپ کی بھی امی ہیں میری بھی امی ہیں رسول اللہ آپ کے بھی نبی ہیں میرے بھی نبی ہیں آپ قانونی طریقے سے ان کو شکنجے میں لائیے آئینی طریقے سے ان کو شکنجے میں لائیے ہم کب تک اس بغیرتی پر صرف آنسو با کر خاموش رہیں گے ہمیں اقدام کرنا چاہیے ہمیں آگے نکلنا چاہیے اللہ آپ کو رمی صرات مستقیم اتا فرمائے اس فحاشر اور جانی سے اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کی فاظت فرمائے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين